دوسرا پیج نکال لو دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دوں پیچھے اس نے کیا کہا ہے پہلے اس نے ایک دعویٰ کیا ہے تمام مذاہب کا آپس میں مقابلہ کر رہا ہے ہر مذہب کو لانے والا سنجیدہ ہے اسلامی بحث ہے یہ اور بین المذہبی بحث ہے صرف اسلامی بھی نہیں ہے تمام مذاہب میں مسلمانوں کو کیا بردری حاصل ہے دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ کتاب آئی لیکن جو کتاب لانے والا تھا اس نے کہا کہ صرف اس کتاب پہ عمل کرو سنت نہیں دی اس نے کوئی خود اپنے عمل کو کافی کرنے کا نہیں کہا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں اب ڈبل ایج ہو گیا مسلمانوں کو دوسرے تمام عیسائی یہودی ان کو نہیں ہے یہ ان کے پاس ایک چیز ہے تو ہمارے پاس دھو ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ موجزہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لئے رہنمائی کر سکتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں نہیں رکھا اللہ نے حضرت موسیٰ کی حضرت دعوت کی ذات میں نہیں رکھا یہ پیچھے وہ کہہ گئے آسان لفظوں میں یہ سمجھ نہیں آئے گا تمہیں اس کی زبان جو ہے وہ زیادہ علمی ہے ایک ایک پیرے میں وہ تھونس رہا ہے لفظ پچیس پچیس لفظ ایک میں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں اڑتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں اب آگے اس نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں وہ بھی یہی ہیں کیونکہ دعویٰ بڑا مشکل ہے ایک آدمی تمام انسانوں کے لئے کیسے رہنمائی کا باعث ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں قسر ہوگی یہ واحد ذات ہے اللہ کے موجزے سے کہ جس میں تمام انسانوں کو رہنمائی ملتی کیسے ملتی ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا اسے تو اب ثابت کرنے کے لئے یہ بھالا پیرہ ہے یہ اہم ترین پیرہ ہے غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی طائفہ کہتے ہیں گروہ کو جماعت کو گروپ کو یہ لکھتے جاؤ اوپر بعد میں تمہیں ایک لفظ ملے گا صرف گرامر میں وہ ایک سے کام نہیں چلے گا تشریح میں ہم نے اسی کی تشریح کرنی ہے اس میں سے سب سے زیادہ پیرہ آتا ہے تشریح میں میں لفظ بدلتا جاؤں گا سمجھ آ رہی ہے نا وہاں جا کے نا پتا لگے تمہیں تشریح میں لفظ بدلنے تھے وہی اٹھا کے لکھ دیتے ہو آدھے سے زیادہ جب یہاں بقاعدہ لکھوا ہے جا رہے ہیں تو اب ان میں سے طائفہ کی جگہ کیا یوز کرو گے جماعت گروہ انگریزی میں بھی لکھنا ہے تو جی آر او یو پی گروپ لکھ سکتے ہو تم دوزار تیس کے سٹوڈنٹ ہو تو میں انگریزی لکھنے پر پابندی نہیں ہے چاہے اردو کا پرچہ ہے اردو پہلے کون سے یہ ایک زبان ہے عربی بھی ہے فارسی بھی ہے انگریزی پہلے ہی ہے اس میں سکول کالج یہ کون سے لفظ ہیں انگریزی نہیں ہے یہ تو لکھ لیتے ہو تو یہاں بھی لکھ سکتے ہو پریشان نہیں ہو جانا بعض اوقات ہمیں انگریزی لفظ موں پہ چڑھا ہوتا ہے وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے بعض اوقات لیکن اردو متبادل ہونے چاہیے اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو اب ایسا جملہ لکھنا نظر ہے ایک تم پسینے آ جائیں گے زبان زیادہ علمی ہے ایک بندہ زیادہ قابل ہے اس نے چار جگہ پی ایس ای ڈی کیو یہ چار سبجیکٹ میں میں کیسا اس کو کمپیٹ کروں میں تو گیارمی کے سٹوڈنٹ ہوں تو لہٰذا میں اس کا مخہوم سمجھوں سارے الفاظ بے شک مجھے نہ آتے ہوں لیکن مجھے پتا ہو اس لین میں کیا کہا جا رہا ہے اب کیا کہا جا رہا ہے ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اس دعوے کا جو ابھی میں نے بتایا وہ محمد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے کہ ان کی ذات میں ہی ہمیں کامل پورے مکمل کامل کہتے ہیں مکمل کو اب تھوڑی سی پہلے جھرہ آنکھیں کھول لو یہاں سے یہ لین اب شروع ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع سے لے کر اب آخر تک نظر میں رکھنا ہے اب پروف دے رہا ہے وہ اب پروف میں اگر آپ کو سمانے عمری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پتا تو یہ اس کا قصور نہیں ہے یہ آپ کے نالج کی کمی ہے اس کو پتا ہے اس لئے وہ صرف اشارے دے رہا ہے کہ وہ جو میں نے پیچھے دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت کے طور پر میں یہ اشارے چھوڑ رہا ہوں یہ بہت ڈیٹیل سبق ہے اگر اس کو ہم صحیح معنوں میں کھولنے لگ جائیں اب یہی ایک لائن اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بہرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو خزینہ دار خزانے کا نگہبان خزانے کا رکھوالا خزانہ رکھنے والا خزینہ کو خزانہ کر دو دار کو آگے رکھنے والا کر دو یا کچھ بھی یہ تشریح میں جب تم اس پیرے کو کھولو گے تشریح میں اپنے لفظوں میں تو خزینہ دار نہ آئے وہ اس کا لفظ ہے تمہارے الفاظ اپنے ہونے چاہیے اب اسی لائن کو کھولنے میں دیکھ لو کہ کتنا ٹائم لگے گا کب تھی مکہ کی تجارت بہرین کے خزینہ داری کب تھی موتیوں کی تجارت تھی قبول اسلام اعلان اسلام سے پہلے یا بعد میں میں نے کہنا اب پوری پوری لائف نظر میں رکھنی پڑے گی تو کس کا مال لے کے جاتے تھے کیسے لے کے جاتے تھے اس دوران کیا ہوتا تھا ایک غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ساتھ کیا ان کا مال لے کے یہ تجارت کرتے تھے ویسے خود بھی قریشی اور حاشمی جو ہیں وہ وہاں کا سب سے بڑا قبیلہ تھا اور بڑے ہونے کی نشانی یہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور بھار بھی خاندانی ہیں لیکن تجارت آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے کی تو جب مال لے کے جاتے تھے تو ایک اب یہ میں ایک لائن کھول رہا ہوں اور شام تک کھول سکتا ہوں میں اسی کو یہ اتنا پیک سبق ہے بعض اوقات سبق سیدھا ہوتا ہے اس میں پیکنگ نہیں ہوتی لیکن اصل آرٹ لکھنے کا بھی یہی ہے دنیا کے جو بڑے سے بڑے رائٹر ہیں وہ کون ہیں وہ دو لائنوں میں لمبی سٹوری چھوڑ سکتے ہیں بس یہ ہے سادہ 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 بابا آیا کھانا لائیا نہیں لکھنا اب جس سٹیج بے تم ہو یہاں پر تمہاری رائٹنگ بابا آ جا نہیں چاہیے لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے وہ رائٹنگ بابا جس کو آ جاتی ہے اس کے ساتھ الٹا شکرانے شروع ہو جاتا ہے لہذا اب اس میں وہ ساری تجارت ایک غلام انہوں نے ساتھ بیجا کہ بھئی تم نے ساتھ جانا ہے میسرہ تھا غالبا اس کا نام تو وہ اور دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں پہلے اور لوگوں سے آپ مال جو ہے ان کا جاتا تھا وہ لے کے جاتا ہے بیج میں کچھ گبلے بھی کرتے تھے کچھ مطلب اس میں سے بھئی مانی وغیرہ بھی کرتے تھے مال بھی کافلہ گیا ہے یہ شام جاتے تھے یمن جاتے تھے سعودی عرب سے تو وہ دو دو مہینے تین تین مہینے بعد واپس آتا تھا تو وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کے بھیجا پندرہ دن بعد وہ واپس آ گیا تو کافلے لٹتے بھی تھے ان دنوں میں تو بی بی قدیجہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں کہ لٹوا کے تو نہیں آگئے اتنی جلدی کیسے آگئے وہ آگے سے محسرہ بھاگتا ہوا آیا اس نے کہا بی بی اس دفعہ تو مال بھی پندرہ دن میں بھی گیا ہے اور منافع بھی بھی شمار ہوا ہے انہوں نے کہا وہ کیسے ہیں انہوں نے کہا بس یہ نبی کریم بیٹھ جاتے تھے لوگ آتے تھے انہوں نے کہا چلو واپس اور یہ سارے کا سارا منافع ہے وہ منافع بھی کئی کو نہ ہو گیا اب کسی کا مال ملے تو بہرین کے تجارت کرنی ہے مال کا نقص بتا کے بیٹھنا ہے نقص والی چیز ایسا نہیں بیٹھ نہیں بھی میرا مال پورا آ جائے اس کو پہلے نقص بتانا ہے کتنے لوگوں جو بتاتے ہیں میں نے کہا ایک دکاندار نہیں بچا کون سی صیرت نبی تو کم از کم ہم جو طالب علمہ ان کو یہ میار یہاں سے دیکھنے چاہیں اب سمجھ آ رہے ہیں ایک ایک لائن کتنی کتنی نبی کھولے گی تو اسی طرح آپ اگلی لائنوں کو بھی دیکھتے ہیں یہ اب تم نے خود وہاں سے جو صیرت نبی کی کتابیں ہیں یا ایمن گریمر میں بھی اس کی تفصیل ہے ہر لائن کی کہ بھئی یہ واقعہ کہاں ہوا اب آپ کو یہ فتح مکہ کے بعد اور اعلان نبوت کے بعد اور پھر موجزہ تو تب ہی ہے نا ایک ذات میں ساری ذاتیں آئیں تو تجارت کا ایک پیریاد اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اور اس سے پہلے کرتے تھے پھر اعلان نبوت کے بعد بھی حضرت بی بی خدیجہ کا جو مال ہے اسلام کی بیس ہے وہ پیسہ کہاں ہیں اس کے لئے وہاں مجھے دکھاؤ اس عرب میں اتنا زیادہ مال جو اس مسلمانوں کے کام آیا وہ سارے کا سارا یہی تھا اور وہ تمام پرافٹ وغیرہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کی جب شادی ہو گئی پھر وہ سارا مال ظاہر ہے اللہ کی رضا سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو دیا اور وہ اسلام پہ خرچ ہوا ذاتی نہیں خرچ کرتے تھے حضرت علی کے بارے میں وہ ہے کہ وہ ٹرینڈ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتوں سے جب اتنے سے تھے بچے تب سے ٹرینڈ ہیں کائنیات کی سب سے بڑا موقع ہے یہ اس کے لئے تو کچھ بھی قرمان کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو ٹرینڈنگ ملے برائے راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ اللہ نے ان کو رکھا اب وہ ایک فقیر آیا باہر سے اس نے کہا جی میں نے سنا تم لوگ تو بہت بڑے فاتے ہو اس نے کہا جی وہ وہاں آجمیوں کے جو گھریں ہوئے ہیں انہوں جا کے گھر کھٹایا سامنے اس نے کہا جو ایک مدلب آدمی بیٹھا ہاں اس سے پوکی روٹی پانی میں ڈبو کے کھارا سامنے دربازہ تو انہوں نے کہیے انہوں نے کہا جیے انہوں نے کہا جیے ہزارت حسین علیہ السلام باہر آئے انہوں نے کہا تمہارے ابو کو ہیں جو ادھر کے حکمران ہیں جب ان کی خلافت تھی حضرت علیہ کی انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا وہ جو سامنے بیٹھا سکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھارا ہے وہ ہے حکمران وہ تو کیسا رو کس رہا اور ان کو جانتا تھا کہ بادشاہ اور دربار اور جانے میں بڑا ٹائم لگے گا جیسے فیرون کا دربار ہے جیسے آج کے بادشاہ کا دربار ہے کتنے لوگ ہیں جو تم میں سے جا سکتے ہیں مزیری عظم کو ملنے ایکسیس کی بات اور ہی ہے بادشاہ وہ ہے جو ایکسیس دے پبلک کو وہ وہاں چب اترے پہ بیٹھے روٹی بھی کھا رہے ہیں اس کو سبق بھی دینے ہیں یہ ہے دنیا اس دنیا کے مال کے کتے نہ بن جاؤ اور لوگوں سے ظلم نہ شروع کر دو کیونکہ آخر مر جانا ہے سب نے تو یہ اسلام ہی ہمیں درست دیتا ہے کہ کنات سب سے بڑی دولت ہے دولت بہت تھی ساری کی ساری مسلمانوں پہ خرچ ہوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں پیسے ہی نہیں تھے یا ان کے پاس استطاعت نہیں تھی سب کچھ تھا لیکن دس دس دیکھیں سمجھو روز بکری ہیں ان کو یہی پتا ہے کہ ہم نے اس میں سوکھی روٹی کھانی ہے ساری مانڈنی اپنے لیے نہیں رکھا یہاں تو آپ قربانی کرتے ہو اور اسے پاس فریدر بھر کے رکھ لیتے ہو وہ جو درست دے رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹوڈنٹ ہیں وہ درست دے رہے ہیں سوکھی روٹی کھانی ہے رات والی اور سائنس نے یہ بعد میں ظاہر ہے یہ تقضیح آیا ہے جتنی گزائی ہے تو طاقت اس رات کی کھلی روٹی میں ہے جو چھوڑی ہوئی ہو وہ کسی بھی چیز میں ایمین گوشت میں نہیں ہے کھائے کون ہم اس کو اپنی کسر شان سمجھتے ہیں اوست عمر بھی دیکھ لو چالیس چوالیس سال پہ آگئی ہے سٹنٹڈ گروت ہے کسی کی گروت پوری نہیں ہے جتنے ویٹامنز اور وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی کاربوائیڈریٹ پروٹین فیٹس بغیرہ پوری قوم میں شارٹ ہیں کیوں ہیں بھئی رکبانان کھا گئے تو تم کیوں نہیں بولے ہم جب ایسے ٹوڈنٹ ہیں اللہ بے جیم دال ایسا نہیں ہے ترقی آفتہ ملکوں میں ابھی تو جاؤ کے تو پیٹو کے یہ نا کرنا ہے سادھ نے کہا سا جاؤ جا کے سرک ہو جاؤ کیونکہ مہاشرہ تیار نہیں ہے تم ایک ہو وہاں ہزار ہیں جاہل یہ بڑا ٹاف کمپیٹیشن ہے یہ تو آسان نہیں ہے لیکن اپنی سطح پر ایمان کا جو کمزور تری اندر جائے کہ دل میں برا جانا وہ تو ہو یا تم بھی ویسے ہی بن جاؤ تو علم کا کیا فائدہ ہوا مرنا نہیں ہے آگے علمی کام آئے گا جاہل کی موت اور بیل کی موت ایک جیسی ہوتی ہے آئے کھایا پیا سوئے دکاریں ماری خزلیں خارج کیے مر گئے ٹونڈنٹ بھی ایسے ہی مرے کیا کرنے آئے ہو دنیا میں تم نے منائی یہ ہے تم نے خود کو بیجا ہے بائی چانس آئے ہو ایک خاص پیریڈ آف ٹائم میں آئے ہو وہ پیریڈ آف ٹائم جیسے ختم ہوگا میں انسوچ بند ہر شہر میں جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعداد زندہ سے زیادہ ہے کھنگال لو کبرستان کیونکہ مرے ہوئے تو آ رہے ہیں ہزاروں سالوں سے تم زیادہ زیادہ ساٹھ سال سو سال جی لوگے کتنے ایک بندے جی لوگے وہ تو ہزاروں سال سے مرتے 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 کہی تو کبرستان ہی گئے ہوگئے تو کتنے لوگ مرے ہیں مرے ہوئے زیادہ ہیں زندہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے قدرت کے سبق ہیں ہر چیز میں یہی ہمیں یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی ملتے ہیں آپ وہ کہہ رہا ہے دولت ماندو اب دولت ماندو اور تاجر سے یہ نہ سمجھے خزانے لٹاتے رہتے تھے وہ یا خود کٹھے کرتے تھے ان کو شوق تھا کیا نہیں تھا ان کے پاس ان کو حقیقت کی سمجھ تھی یہ جو سونا چاندی ہے یہ میٹیریل ہے بیسیکلی میٹیریل کی بنیوی چیز ہے فیزکس میں تم جانتے ہیں اس میں الیکٹران پروٹان نیوٹران ہو نیوکلیس ہو اس کا یہ تمام یہ ڈیڈ چیزیں ان کے اندر بھی ہے اس کا سب سے چھوٹا پارٹیکل لیں گے اس میں بھی ہے وہ بھاگتا پھر رہا ہے ایک چیز ہم کہہ رہے ہیں ڈیڈ ہے یہ قدرت کے راز ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آسکتے انسان اکل سے کام لے اپنی چھوٹی زندگی میں آگے نکل جائے اب آگے دیکھو جی اب میں یہاں سے اگر غریب ہو تو شیب عبی طالب میں محصور اور مدینہ کے مہمان کی قیفیت سنو اپوزیٹ روخ بھی دکھانا ہے ابھی کیا دکھایا دولت مند ابھی دکھایا غریب ایک ہی ہستی ایسی گربت آگئی کہ قبیلہ چھوڑ کے غاروں میں پناہ لینے پڑی ہجرت کے وقت بھی حضرت علی کو سلانہ پڑا اور یہاں کیا ہے مزید شیب عبی طالب میں محصور ہیں یہ مکہ کے قریب ایک گھاٹی سی ہے مطلب آپ کو یعنی شہر سے بار کہیں نکال دیا جائے دو تین کلومیٹر دور ہے تین سال اکیلے وہاں پر رہے ہیں وہی جو ابھی خزانہ دار تھے یہ بڑا مشکل ہے دونوں طرف رخ دکھانا تو یہ اللہ کا موجزہ ہے کہ اللہ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام واقعات رکھ دیئے اب غریب کہے جی میں کیا کروں پیغمبر تین سال محصور نے جہاں کھانا بھی بڑی مشکل سے بچ بچا کے رات کو لایا جاتا تھا کبھی ہوتا تھا کبھی نہیں ہوتا تھا کیا کیا پھر عبادت میں مصروف ہو گئے سبر اور شکر کیا غریب عبادت میں مصروف ہو جائے سبر شکر کرے موٹی تو نہیں ہے اس کے بعد تجارت کیسے کرے گا وہ تو دورت مند کرے گا دورت مند کرے گا تو کیسے جیسے میں نے بتایا غریب کرے گا تو کیسے اب ایک ہی شخص میں ایک ہی ہستی میں دو اپوزیٹ پہلو سمجھا گئے ہوں گے مختلف جگہوں پر اعلان کیا ہے اس کے بعد پھر مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اعلان نبوت سے پہلے کوئی مصیبت نہیں ہے وہ سارے ہاتھیں گھر پہ اعلان نبوت تک گھر پہ دعوت ہو رہی ہے جب وہ دعوت میں بلائیا تھا اعلیٰ قریش کو پہلے دن اٹھ کے خواہ پی کے ڈھکانے مار کے جب وہ بات کرنا لگے تو وہ اب اعلیٰ سرے فرشت ہوتا تھا اٹھ کے چل پڑے اس لیے میں بلائیا تھا ہم کھانا میں کہیں آپ کی باتیں سنیں بس ہم جا رہے ہیں پتہ تو اس کو بھی اندر سے مخبری بھی بھی تھی کیونکہ لوگ بتا رہے تھے دوسرے دن جب وہ چلے گئے تو آپ کو بڑا رنجو بڑا آپ نے اتمام کیا پھر حضرت ابو طالب نے اگلے دن اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس نے جب وہ دوبارہ وہی حرکت کرنے دوبارہ پھر دعوت رکھی گئی تو جب وہ دوبارہ حرکت کرنے لگا تو اوپر سے انہوں نے پکڑ کر دیا ایجلس یعنی اے کمینے بیٹ اور بات سن میرا بتیجہ کیا کہنا چاہتا تو یہ ان کا ایک دب دبا بھی تھا پھر حضرت امیر حمزہ کا جو آگے فوت ہوئے اب ان کا کلیجہ چبایا گیا ہندہ نے نکال کے جو چبایا اور ان کا یہ لڑنے میں بھی وہ بڑا انتہائی یعنی بات بات پہ لڑنے والے لوگ تھے یہ عزت کی خاطر اور مردانگی اور شجاعت کی خاطر اب یہ چیزیں رہ نہیں گئی ہیں اس لئے لیکن سمجھ آ سکتی ہیں تو وہ اسلام کا جو عہد ہے اس میں بہت زیادہ یہ جو قریشی ہیں یہ امیر بھی تھے پھر غربت بھی آ گئی پھر غربت میں کیا کیا تو یہ اب اپوزٹ چیزیں جو جو وہ دکھا رہا ہے اب آگے پہرہ سمجھ میں آ جائے گا بیس سمجھ آ گئی ہے نا کیا بتا رہا ہے ہمیں وہ مختلف پہلو کیونکہ پیچھے وہ دعویٰ کر کے کہا جی امیر بھی رہنمائی لے غریب بھی لے اب غریب سوچ میں پڑ جاتا ہے میں کہاں لوں تو یہ ہے دیکھ اب امیر سوچ میں بھی میں کہاں لوں اب امیر اس شیبیں بھی تالے والے دور سے رہنمائی لے سکتا ہے اس کی زندگی میں تو آنا ہی نہیں سنت پہ عمل کرنا ہے سب مسلمانوں نے سب مسلمانوں کے پیشے الگ ہیں سوچیں الگ ہیں جذبے الگ ہیں کام الگ ہیں چلو کام اور جذبے سیم کر لو کیونکہ سارے انسان ہیں پیشے تو الگ ہیں ان کی معاشی حالت بھی الگ الگ ہے کسی کے روٹی بھی نہیں مل رہی کسی کے پاس ختم ہی نہیں ہو رہی اس وجہ سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ رہنمائی مل سکتی ہے اب آکے دیکھو جی اب آور کون کون ہو اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو عرب کا سلطان یہ کب بنے پہلے دور میں کے آخری میں آخر میں جب فتحات ہو گئی جب فتح مکہ ہو گئی تو وہ عرب سارے پہ آپ فاتح نہ ہو گئے اب میں فتح مکہ کے سے پہلے پہلے یہ ڈھونڈوں ہے وہ ہی نہیں واقعہ تو سلطان عرب کب بنے یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے اب وہ آگے پیچھے پوری لائیو میں نے کہا ذہن میں رکھنا یہ لائن کہا کنیکٹ ہو رہی ہے تو میں پتہ ہونا چاہیے کچھ شروع میں ہوں گی کچھ درمیان میں ہوں گی کچھ اینڈ پہ ہوں گی ہوں گی ضرور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ جو ہے اس کو ثابت ہونا ہے ہم نے سمجھنا ہے یہ ہو چکا ہے یہ پہلے ہی ہو چکا ہے نیکسٹ جی آپ آجو جی کے وہ اگر ریایہ ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو کہ قریش کے ہاں جب آپ محکوم رہے یہ پہلے کے دور میں تو اس میں بھی ظاہر ہے انہوں نے ظلم و تشدد کی انتاہ کر دی اور حضرت یاسر پہلے شہید ہیں اسلام کے اگر آپ لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہوئی ہے The Message اس میں شروع شروع میں دکھایا ہے کیونکہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے وہ انہوں نے کچھے اس زمانے کے مکان بھی دکھائے ہیں اس میں یہ جو صحابی ہیں یہ کٹھے ہو کر اور کیونکہ مسئلہ بہت بڑا ہے آگے کون ہے میچ کس سے ہو رہا ہے ان کا کس سے مقابلہ تھا جو بت پرست ہیں سال میں میلے ہوتے ہیں دو یا تین بڑے بڑے بتوں کے نام کے وہ عزہ حبل لات منات یہ سمجھوں گے نوز بللہ خدا ہیں اب خدا کا میلہ ہے وہ تو ہند سندھ کا کافر وہاں آئے گا اس سے مال ملے گا اب اسی مووی میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ابو سفیان چلتا ہوا جا رہا ہے اور مولانا پوچھتا ہے دی وہ فلان شام والے تیجر آ رہے ہیں تو اس نے کہا کتنی بھیڑیں کر دوں پچاس کافی ہیں وہ کہا نہیں نہیں پچاس نہیں سو بھیڑیں سو بھیڑیں وہ کیوں ان کو کھلا رہا ہے ایک تو مہمان نواز بہت ہے رب ان کی ٹریڈیشن میں دوسرا یہ ہے کہ کروڑوں کا پرافٹ آ رہا ہے وہ جتنا جیسے اب حج پہ جاتے ہیں سارے مسلمان تو جس شہر میں سب لوگ جائیں گے وہ کھائیں گے بھی انگے نہیں وہ وہاں سے چیزیں نہیں لیں گے وہ وہاں پیسے نہیں کرتے کریں گے تو وہاں تجارہ تروج پہ چلی جاتی ہے میلے کے دنوں میں اب اتنا سارا مال جو سال کا اب وہ اتنا مال ہے کہ سارا سال وہ سو بھیڑیں جبا کریں ختم نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے بھئی اسلام آ گیا تو یہ میلے بھی گئے مال بھی گیا تو یہ بہت ٹف ٹارگٹ تھا اس لئے شروع شروع میں جب ریایہ کے طور پر تھے تو انہوں نے اس کو چھپا کر کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے نبوت کے اعلان کا واضح اظہار نہ آ گیا اس سے پہلے بھی ایک پیرڈ ہے تو آپ سیرت النبی پر پوری پر نظر رکھیں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی کیونکہ ریایہ کہے گی ریایہ تو آپ رہے ہی نہیں چھوڑا ہی نہیں تو آدمی کیسے نکال سکتا ہے لہذا یہ سمام باتیں ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہیں اور اس سے پہلے ابھی تک میرے خیال میٹرک تک آپ نے اتنی ٹائٹ لائنز نہیں پڑھی ہوں گی ہمیں ایک لائن کو کھولنے کے لیے ایک ایک پیریڈ آف ہسٹری اٹھانا پڑ رہا ہے تب وہ سمجھ آ رہی ہے ایسے نہیں آ رہی ایسے تمہیں پریشان ہو جاؤں گا امیر اور قریب کیسے لیں جی ریایہ اور سلطانیں سلطان کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی آدمی ہے اب آج والا نہیں ہو سکتا یوں سمجھ لو یا کوئی بھی اور انسان نہیں ہو سکتا فیرون جیسے بادشاہ بھی آئے طاقتور ون سائٹڈ ہیں وہ نہ وہ ریایہ رہا نہ وہ میکوم رہا اس نے ساری زندگی بندے ہی مارے رکھے اور نے جب مقبر میں دہنوں اب تب بھی زندہ کو ساتھ گھاڑ دیا یہ کوئی انسان کا بچہ ہے اب تب ہی تو قیامت تک اس پہ لانت پڑے گی پھر ان کو تو نہ مار اپنی جائلیت کے آگے محل میں اٹھوں گا جی نوکر کہاں ہوں گے پھر یہ ہی ہیں چلو اندر اس سارے مار دیئے انہوں نے اب یہ اتھارٹی کا مسیوز اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے تا قیامت اس پر لانت رکھی ہے اللہ نے یہ ہے جو رحمت ہے تا قیامت رحمت ہی رحمت ہے آپ کیا میرے بچاؤ بھی یہ کرتے ہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول نہ ہو تو جہنم بھر جائے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو اس کے اندر بیان ہو رہا ہے اور یہ پہلا سبق نہیں ہے یہ آپ کی پہلی اسلام ایک ٹریننگ ہے یہ اسلام کو اس انداز سے بھی آپ نے دیکھنا ہے تب ہی یہ پیکٹ لائن ہے آپ نے آج تک ایسی لائنیں پہلے نہیں پڑھیں اور پہلا ہی سبق رکھ دیا انہوں نے ویسے تو شروع میں آسان رکھنا چاہیے لیکن یہ غلطی سے وہ رکھے اور اچھا کام کر گئے ہیں انہوں نے تو ایسی اسلام اکر رکھا لیکن چونکہ یہ لائنز ٹف ہیں بہت زیادہ آپ کی ٹریننگ اچھی ہو جائے گی اب آگے جتنی کتاب ہے نا وہ آسان ہے سواء ایک دو سبق کے کیونکہ سب سے مشکل جو ہے وہ سب سے پہلے ہی آپ کو انہوں نے گھنسا مارا ہے اگر آپ اس کو برداش کر جاتے ہیں اگلی الفاظ تو بہت ہی سادہ ہوں گے وہ آپ کو سمجھ میں آتے رہیں گے اب نیکس جی اگر فاتح ہو تو بدر و ہنین کے سپہ سالار پر نکاح دھوڑا ہو اب سمجھا رہی ہے نا ساری چیزیں فاتح فتح کرنے والا بدر مارکہ بدر غزوہ بدر ہنین یہ بھی جتنی جنگوں میں مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی ہیں اب یہاں ہار بالی لڑائی نہ لکھ دینا کس میں ہوئی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو مقرر کیا تھا بھئی یہاں بیٹھے رہا نا یہاں سے نہ ہلنا چاہے ہیں دور کچھ بھی ہوتا رہے بائیس تھے وہ صاحبہ دو بچے تھے اس میں سے بیس باگے تھے وہاں کے انہوں نے یہ سمجھا جنگ ختم ہو گئی ہے مال و دولت لوٹنے کا ٹائم آگیا ہے تو لہٰذا آپ ادھر جو لڑائی ہو رہی ہے آپ نے ادھر بٹھایا ہوا اور ادھر سے آنے کا خطرہ تھا کیونکہ وہ رستہ گھوم کے یوں آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتا تھا بھی وہ اگر مار کھا کر بھاگتے ہیں تو یوں بھاگیں گے اوپر سے ہو کے پھر وہ یہاں جب دیکھیں گے کھالی یہ آ جائیں گے وہی ہوا وہ ہٹ گئے مال لوٹنے چلے گئے دو ان کو منع کرتے رہ گئے کہ یہاں سے ہلنا نبی کے فرمان کو کسی صورت ہم نے مرتے مر جانا ہے نافرمانی نہیں کرنی پھر نتیجہ یہ ہوا پھر بعد میں اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں آیت کے ذریعے ان کو معاف بھی کر دیا کیونکہ وہ سارے پچتائے بعد میں بہت اور پھر وہ جو خالد بن ولید وہاں سے نکل کے بھاگے اس وقت وہ اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری یہ جنگ بھی اسی میں ہے سیف اللہ باد میں ان کو کتاب ملا تو وہ اوپر سے انہوں نے کہا ہے بندے تو ہیں نہیں اب وہ مال نوٹ رہے ہیں جنگ تو ہوتی ہے گھوڑوں پہ چلوانوں پہ سامنے ایک بنا مال نوٹ رہا ہے اس کو مارنا آسان نہیں ہے تو اچھے سے آئے انہوں نے لوگو کتوں کو بھی وہ ایسی بھگدر مسیح کے وہ پھر سرپرائز ایلیمنٹ بھی آگے بھئی یہ کیا ہم تو جیت کے تھے یہ کہاں سے آگے یہ وہی تھے یوں آگے اسی چیز سے منہ کیا تھا لہذا مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا اور جو اس میں سے لیسن پکا کیا صحابہ کرام نے وہ یہ تھا کہ نبی کی بات سے کسی صورت موت آنے تک ہٹنا نہیں یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے اس زمانے میں آپ کو پیدا کیا گیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں یہ بہت بڑا عزاز ہے انہی کوئی نہ کر رہے ہو ہم بغیر دیکھیں مانتے ہیں کتنا پکے اعتماد کے ساتھ کہ کوئی گستاک ہی کرے صحیح ہم اس کی گردن اتارنے کو تیار ہیں بغیر دیکھیں جن کے سامنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے ایسا نہیں تھا شروع شروع کے تھے غلطی انسانوں سے ہوتی ہے انہوں نے غلطی کی بعد میں بہت بچتائس آرے پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے ان کو معاف بھی کر دیئے نیکس رہی اب یہ فتح کا بھی پورا چیپٹر ہے ایک ایک لائن پہ چیپٹر نہیں کھل رہے پوری پوری سٹوری آ رہی ہے ہم آگے ہی نہیں پڑھ پا رہے کیونکہ مختلف جگہیں دکھا رہا ہے وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے ترے سٹھ سال کی وہ پیدائش سے لے کر وفات تک موجزات سے بربور ہے یہ تو ہمیں بتا رہا ہے نا ٹریننگ کے اس کے علاوہ کئی موجزیں ہیں آپ کی جو ہے بال یہ موجزہ ہیں آج تک سٹھ ساتھویں امام کے دور میں جب یہ عباسی خلیفہ تھے غالباً ایک آدمی آیا اس کے پاس آٹھ بال تھے اس نے دعویٰ کیا یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب وہ بادشاہ کو تو نہیں کیونکہ وہ تو آل رسول میں سے تو نہیں تھا تو اس وقت جو امام موجود تھے انہوں نے ان کو بلایا جو آل رسول موجود تھی آو جی کیس آیا ہے اگر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو میں اسے ہی نام دوں اس کے برابر وزن تول کے سونا دوں اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو جلاد آ جاوئی اس کو اڑا دے اس کی کردن اتنا بڑا جھوٹ اب وہ بھی پریشان انہوں نے امام کو بلایا تو انہوں نے کہا آگ منگباؤ آگ آئی وہ جلوا دی انہوں نے وہ رکھ کے سٹینڈ آٹھ کے آٹھ بال انہوں نے کہا آگ میں فینک دوں انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں جیسے ہی پھینکے انہوں نے پانچ بال نظر ہی نہیں آئے آگ تیز تھی اور جو تین بال تھے جہاں جہاں وہ موجود تھے وہ آگ میں کھڑے رہے اور وہاں وہاں سے آگ ڈم ہوتی گئی وہ نیلی ہوتی گئی وہ آگ سے یعنی آگ کو بھی ٹھنڈا کرنے کی سلحیت رکھتے تھے وہ نکال لیے گئے کتنے بعد اور ایمین اب بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بال ہیں کیونکہ آپ اکثر کٹواتے تھے اور ایک دفعہ ایک صحابی گھر لے گئے بالوں کو اب میں بتا رہا ہوں کہ کتنے بڑے موجود ہیں یہ کچھ نہیں ہیں آپ اس سے حیران ہوئے بیٹھیں ایک ایک ذات موجود ہے تھوک تھوک ہماری تو ہماری کتنی کبھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی آئے کڑوک زہر کون ہے جی ہمارا تو لہذا اس میں کچھ وہ ہوتا ہی نہیں میٹھا پانی ہے ہی نہیں ہمارے پاس ہم مرتے ہیں جنتا ہی کڑوائے تو ایک تھوڑا سا پانی کلاس میں مقبائے اس میں تھوک پہنے دیکھتا ہے یہ جا کے ڈال دو وہ جا کے ڈالا وہ اتنا میٹھا ہوا وہ کہہ رہے ہیں میں تو لگتا ہوں جس مطلب وہ چکر ڈلی ہوئی ہے وہ ہی کنواں جو سالہ سال سے تھا تو یہ لعاب کے بالوں کا احوال آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آگ سے محفوظ رہتے ہیں اسی طرح آپ کے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کا دعوی ہے کہ ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی تو لشکر پیاسا ہو گیا جب لشکر پیاسا ہو گیا تو اب پانی کہیں تھا نہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا برطن لیاو سارے جتنے بھی ہیں آپ نے اپنے یہ پوروں سے پانی جاری ہوا سارے برطن بھر گئے سارے مویشیوں نے پی لیا وہ برطن سے غزمیں ڈالتے گئے اور سب لشکر نے پی لیا تو یہ بہت چھوٹی بات حاضری کل